اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گھر بیٹے بیٹے کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے اور ایک فون کال کے ذریعے پتا چلا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہا بی جے پی کے رکھنے پارلیمان کے بارے میں بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے خاندان کے بارہ لوگ اس حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں خیر کئی ایسی کہانیاں ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں وہیں اب اس معاملے کو لے کر پولیس بھی ایکشن میں نظر آ رہی ہے بڑی کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے نو لوگوں کو فیلحال حراست ملیا ہے اور ان سے پوچھت آچ کی جا رہی ہے وہیں سپریم کورٹ نے اس معاملے کے عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کرنے والی درخواست کو چودہ نومبر یعنی کہ پیر کو سماعت کے لیے درچ کیا ہے تو دوسری طرف یہ کم جنوری یعنی کہ آج وزیراعظم موڈی موربی کا دورہ کرنے والے ہیں جہاں وہ متحسرہ کمبی سے ملاقات کریں گے وہیں گجرات کے وزیراعظم مپندر پٹیل نے بھی پہلے ہی جائے حادثہ پہنچ کر وہاں ریسکیو آپریشن کا بھی جائزہ لیا تھا اور یہ ریسکیو آپریشن ہنوس جاری ہے وہیں میڈیا ریپورٹس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سائیٹی موربی پل علاقے میں پہنچ گئی ہے اور جانچ کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے قابل ذکر ہے کہ موربی پل حادثے میں اب تک 150 لوگوں کے قریب حلاقت کے قبریں سامنے آ رہی ہیں اور متعدد افراد زخمی بتایا جا رہے ہیں جن کا اسپیتالوں میں علاج جا رہی ہے بہرحال بتایا جا رہا ہے کہ حراست میں لیے لوگوں میں پل کے مینجر اور رکرکاو کنوینر شامل ہیں اس کے علاوہ پولیس پل کے مینجمنٹ سے جڑے تمام لوگوں سے بھی پوچھتا چکر رہی ہے نیوز ویب سائٹ دیوائر نے پیر کو دعویٰ کیا ہے اور کلون کا اپیاں دیے بغیر اس کے دفتر سے تمام ہارڈ ڈرائیوز لے گئے ہیں وہیں دھوکہ دہی جالسازی حد کے عزت اور مجرمانہ سادش کے الزام میں افیاد درچ کے جانے کے دو دن بعد دیوائر کے دفتر اور اس کے چار ایڈیٹر صداد ودراجن، ایمکے وینیو، صداد پاٹیا اور جانوی سے ان کے گھروں کی تلاشی دہلی پولیس نے لی ہے وہیں مالویا کی شکایت سوشل میڈیا کمپنی میٹا کے بارے میں مضامین کی ایک سیریز سے متعلق ہے جسے دیوائر نے تئیس اکتوبر کو واپس لے گیا تھا دراصل دیوائر نے دعویٰ کیا تھا کہ مالویا جو کہ زافرانی پارٹی کے سوشل میڈیا سل کے سربراہ ہیں ان کو ایکس چیک نامی ایک انسٹاگرام پروگرام کے ذریعے خصوصی مراعات حاصل ہیں جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ جس بھی پوسٹ کے تلا دیتے ہیں اسے فوری طور پر پلیٹ فارم سے ہٹا دیا جاتا ہے بغیر کسی سوال گجرات انتخابات سے قبل ایک بار پھر یونیفارم سویل کوٹ کا شوشہ پھر سے بی جن پی کی طرف سے چھوڑا گیا ہے وہیں اس کو لے کر مسلم پرسنل آبورٹ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد صفلہ رحمانی نے ایک بیان چاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اتراکھنڈ اور گجرات حکومت نے ایکسان سویل کوٹ کا جو شوشہ چھوڑا ہے وہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ ملک کی تمام مقلیتوں اور اکثر قبائلی گروہوں کے لیے ناقابل قبول ہے مولانا خالد صفلہ رحمانی نے کہا کہ دستور کے تحت بنیادی حقوق میں اپنے اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنا عمل کرنا اور مذہب کی تبلیغ شامل ہے اس لئے مختلف گروہوں کے پرسنل لوگ کو قارونی تحفظ حاصل ہے اور یہ بات بھی محتاج اظہار نہیں کہ بنیادی حقوق ہی دستور کی اصل روح ہے انہوں نے کہا کہ ملک کے میماروں اور دستور بنانے والوں نے خوب سوچ سمجھ کر اور بھارت کی کثیر مذہبی اور کثیر تہذیوی ڈھانچے کو سامنے رکھ کر اس دفعہ کو شامل کیا تھا یہ ملک کی سالمیت قومی اکجہتی کے بنیاد ہے کیونکہ سماجی اور خاندانی اقوانی سے مختلف گروہوں کی شناخ متعلق ہوتی اگر لوگوں کو ان کی شناخ سے محروب کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ بات گواران نہیں ہوگی انہوں نے بھی کہا کہ اس لئے اگر لوگوں کو ان کے مذہبی اور قومی تشخص سے محروم کر دیا جائے گا تو اس سے اتحاد اور بھائی چارہ جو ہے وہ متاثر ہوگا انہوں نے کہا کہ کومنسویل کورٹ دستور کے بھی خلاف ہے اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا بلکہ اس سے الٹا نقصان ہوگا مطلب پرسلہ بورڈ نے اس قردامل ظاہر کرتے ہو یہ بھی کہا کہ سچا یہ ہے کہ حکومتی الیکشن کے موقع پر اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لئے اس طرح کے موضوعات اٹھاتی ہیں اس لئے حکومت سے اپیل ہے کہ وہ ملک کے حقیقی مسائل پر توجہ دینے کے بجائے سے بے فائدہ کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے اور عقلیتوں کو جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں ان کا پاسو لحاظ رکھے وہ جیسے تک کرناڑکا کہ اتر کرناڑا زلے کے سرسی شہر میں کہ 71 سالہ شخص نے ثابت کر دیا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی اس شخص نے ابھی ڈپلومہ ان سویل انجینئرنگ میں ریاست بھر میں پہلا مقام حاصل کیا ہے جہاں اتر کرناڑا کے سرسی شہر کرنے والے 71 سالہ نارائن بھٹ نے آرین شٹی پولی ٹیکنک کالج میں تین سال تک تعلیم حاصل کی وہ روزانہ کالج آتے تھے اسی طرح انہوں نے فائنل اتحان دیا اور ریاست بھر میں اول مقام حاصل کیا ہے انیس سو ترہتر میں گورنمنٹ پولی ٹیکنک کالج کاروار سے میکینیکل ڈپلومہ میں ریاست بھر میں دوسرا مقام حاصل کیا تھا وہ وجرات میں سوڑا فیکٹری میں ملازم کے طور پر کام کرتے تھے اور سن دوہزار تیرہ میں ریٹائیڈ ہوئے اور اپنی ریٹائیڈ زندگی گزارنے کے لئے وہ سرسی آبات ہو گئے گھر پر وقت ضائع کرنے کے بجائے انہوں نے دوہزار انیس میں سرسی کے آرین شٹی پول ٹیکنک کالج میں سوڑا دپلومہ کے لئے داخلہ لیا تین سالہ سوڑا دپلومہ کورس کے لئے روزانہ وہ کلاس میں حاضر رہتے تھے بٹ نے ایک آنویں فیصد نمبروں کے ساتھ پہلے سال ٹاپ کیا اور پھر انہوں نے آخری سال میں چورانیو اشاریہ اٹھاسی فیصد کے ساتھ پہلا رینگ خاصل کیا ہے نارائن بڑھ کو دو نومبر کو بینگلور میں مناقض ہونے والے دپلومہ رینگ کے طالب علموں کے لئے ایک احزازی پروگرام میں وزیرالہ اور تقنیکی تعلیم کے وزیر کی طرف سے احزاز سے بھی نواد آ جائے گا سنگیان خطے میں چین کی جانب سے انسانت کے خلاف جرائم کی مضمت کرتے ہوئے پچاس ملکوں نے پیر کے روز ایک بیان پر دستخط کیے ہیں اور اقویٰ متحدہ سے ایغوروں کے خلاف چین کی انسانی حقوق کے خلاف فرضیوں پر فوری توجہ دینی کی اپیل کے ہیں بیان جس پر دستخط کرنے والوں میں بیشتر مغربی ممالک ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں عوامی جمہوریہ چین میں انسانی حقوق کی صورتحال اور بالخصوص سنگیانگ میں ایغوروں اور دیگر مسلم اقلیتوں کی انسانی حقوق کی مسلسل خلاف فرضیوں پر انتہائی تشویش ہے اقویٰ متحدہ کی انسانی حقوق کی کانسل میں اس موضوع پر مباحثے کی سابقہ ناکام کوشش کے بعد چین کے خلاف یا مذہبتی بیان بڑی حد تک صرف علامتی نوعیت کا ہی ہے اقویٰ متحدہ کی انسانی حقوق کے کمیشنر کے دفتر او ایچ سی ایچ آر نے کافی انتظار کے بعد اگسٹ میں سنگیانگ میں انسانی حقوق کے خلاف فرضیوں کے حوالے سے اپنی ریپورٹ جاری کی تھی ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ چین انصداد دشرتگردی اور اتحا پسندی مخالف اپنی پالیسیوں کے آر میں انسانی حقوق کی سریع خلاف فرضیہ کر رہا ہے وہی ان ملکوں نے چین سے اقویٰ متحدہ کی ریپورٹ میں درچ سفارشات کو مکمل طور پر نافذ کرنے کی اپیل کیا اور ان تمام افراد کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے جنہیں ان کی آزادی سے جبرن محروم کر دیا کیا ہے جن پچاس ملکوں نے اس بیان پر دستغط کی ہیں ان میں امریکہ ہے برطانیہ جاپان فرانس جرمنی آسٹریلیا اسرائیل ترکیہ گوٹمالا اور سومالیا بھی شامل ہے سعودی عرب نے امرہ ویزے کی مدت ایک ماہ سے بڑھا کر تین ماہ کر دیا ہے جس کے بعد آزمین کسی بھی ائرپورٹ سے مملکت میں داخل ہو سکتے ہیں امرہ ویزہ پر سعودی عرب آنے مکم کرمہ اور مدینہ منورہ سمیت کسی بھی دوسرے شہر کا وہ سفر کر سکیں گے سعودی وزارت کا کہنا ہے کہ آزمین اس بات کو اقینی بنائیں کہ مقررہ مدت میں امرہ مکمل کریں اور ویزہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے وہ وہاں سے اربانہ ہو جائیں یاد رہے کہ قدشتہ افتے سعودی وزارت حج عمرہ نے بیرونیم مملکت سے امرہ ویزے پر آنے والے ظاہرین کے لیے میڈیکل انشورنس پالیسی حاصل کرنا بھی ضروری قرار دیا تھا ہوئی تیل ورامت کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک سعودی عرب ایشیائی مالک کے لیے خام تیل کے قیمت میں کمی کر سکتا ہے اس حوالے سے تجارتی ذرائق کا کہنا ہے کہ ایسا اس لئے ممکن ہے کہ چین میں کورونا ویرس کی سخترین پابندیوں کے باعث تیل کی خپت میں نمائیہ کمی آئی ہے آرام کو اگلے ماہ دسمبر میں اپنے عرب لائٹ ٹوٹ کی آفیشل سیلنگ پرائز او ایس پی میں تقریباً تیس سے چالیس سینٹ فی بیرل تک کمی کر سکتا ہے یاد رہے کہ اوپیک پلس نے تیل کی مستقبل کی قیمتوں کو سہارا دینے کے لیے ماہ نومبر سے پیداوار میں دو ملین بیرل یومیا کٹوتی کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جس کے باعث عالمی اقتصادی قصاد بازاری امریکی شہر سود میں اضافے کے بعد قیمت تین ماہ قبل ایک سو بیس ڈالر سے تقریباً نبی ڈالر تک گر گئی ہے تو ناظرین ایتی خبریں مزید خبروں کے لیے ہمارے ویبسائید www.fikrohaber.com ترف رکھ کریں ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو ناظرین ایجاد دیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت